اکریا دھیان بھگوان شریز اجنیش کے سندھ میں دناغ بارہ دسمبر انیس سو نتھر کو جونہ گھر دھیان شیور میں کروائے گئے ویبن دھیان پریوک اس پروچن کو سنتے سمیں ایک گھنٹہ نظارت کر ایک آنٹ میں بیٹھیں وہ اوشو کے سجاؤں کو کریانویت کر اکریا دھیان میں ڈوبنے کا آنم دلیں اُس سمیں اُس اُپلَب ریکارڈنگ میں بستان روح ریکارڈنگ میں کچھ روٹیاں سویکار یوگی ہیں دھیان کی آدھار صلاح اکریا ہے کریا نہیں لیکن سبد دھیان سے لگتا ہے کہ کوئی کریا کرنی ہوگی دھیان سے لگتا ہے کچھ کرنا ہوگا جبکہ جب تک ہم کچھ کرتے ہیں تب تک دھیان میں نہ ہو سکیں گے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تب جو ہوتا ہے وہی دھیان ہے دھیان ہمارا نہ کرنا ہے لیکن منس جاتی کو ایک بڑا گہرا بھرم کہ ہم کچھ کریں گے تو ہی ہوگا ہم کچھ نہ کریں گے تو کچھ نہ ہوگا بیج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ٹوٹنے کے لیے اور بیج کو کچھ کرنا نہیں پڑتا انگر بننے کے لیے اور بیچ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا پھول بن جانے کے لئے ہوتا ہے ہم بھی بچے سے جوان ہو جاتے ہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا جنم ہوتا ہے جیون ہوتا ہے مرکی ہوتی ہے ہماری کرنے سے نہیں ہوتا ہے جیون میں بہت کچھ ہے جو ہو رہا ہے اپنے سے اور اگر ہم کچھ کریں گے تو بادھا پڑے گی ہونے میں گتی نہیں آئے گی کھانا آپ نے کھا لیا ہے پھر وہ پچھتا ہے آپ کو پچھانا نہیں پڑتا اور اگر آپ کو پچھانا پڑے تو بہت مشکل ہو جائے اور اگر آپ کو کھال بھی آ جائے کہ مجھے پچھانا ہے کھانا تو آپ بڑی کٹھنائی میں پڑ جائیں گے اور پاچن میں بادھا پڑ جائیں گے نہ ہو تو کبھی پریوک کرتے دیکھیں کھانا کھانے کے بعد کھال رکھیں کہ بھوژن پیٹ میں پچھ رہا ہے آپ پائیں گے چوبیس گھنٹے کے بعد کہ بھوژن نہیں پچھ پایا جو روز پچھتا تھا اس میں بادھا پڑ گئی کبھی کوسس کر کے سو کے دیکھیں پریاس کریں سونے کا تو پھر پائیں گے کہ نیند آنی مسکل ہو گئی نیند آتی ہے لانی نہیں پڑتی ہے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ جیون میں بہت کچھ ہے جو اپنے سے ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا اور یہاں ہم کرتے ہیں تو اُلٹے بادھا ہی پڑتی ہے سہیوگ نہیں ملتا ہے دھیان بھی انہی دساؤں میں سے ایک ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں لیکن اپنے کو لے جا نہیں سکتے ہیں جہاں ہمارا وکاس ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے کو دھکا دے کر وکاس نہیں کروا سکتے ہیں یہ بات بہت اس پسٹ روپ سے من کے سامنے پرگت ہو جانے جائیے کہ دھیان ہماری کوئی کریا نہیں ہے دھیان ہمارا سمرپن ہے لیکن ہماری بھاسا میں بڑی بھول ہو جاتے ہیں سمرپن بھی ایک کریا ہے تو سرینڈر بھی تو ایک کریا ہے سمرپن کرنا بھی ایک کریا ہے اور دھیان کرنا بھی ایک کریا ہے اصل میں جندگی اور بھاسا میں کچھ بنیادی بھید ہے اور دھیرے دھیرے ہم بھاسا کے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھولی جاتے ہیں کہ جندگی کچھ بات اور ہے ہندوستان کا نقصہ ہندوستان نہیں ہے اور نہ گھولا سبد گھولا ہے گھولا سبد تو لکھا ہے سبد کوس میں اور گھولا بندھا ہے استبل میں اور دونوں میں بڑا بھید ہے جندگی اور سبدوں میں بڑا بھید ہے سبد پرتیک چیز کو جو شکل دے دیتے ہیں ہم اگر جندگی میں بھی اس کو کھوجنے گئے تو بہت مشکل نہ پڑ جائیں گے اب جیسے پریم کرنا ایک کریا ہے سبدوں کی دنیا میں لیکن جیون میں پریم کیا ہی نہیں جا سکتا ہوتا ہے وہاں وہ کریا نہیں ہے وہاں وہ گھٹنا ہے ہیپننگ ہے وہاں کوئی منس پریم میں پڑ جاتا ہے کر نہیں سکتا پریم اور اگر آپ سے کہا جائے کہ پھلا گکتی کو پریم کرو تو زیادہ زیادہ آپ پریم کا ابھی نہیں کر سکتے ہیں پریم نہیں کر سکتے ہیں اگر چیشتھا کی پریم کرنے کی تو آپ خود ہی بھیتر پاہیں گے تو بھیتر تو پریم نہیں پریم ہوتا ہے اور پریمی بھی پریشی کو پریم نہیں کرتا ہے اس پریم ہوتا ہے لیکن بھاسا میں پریم کریا ہے اور جیون میں پریم ایک گھٹنا ہے کریا نہیں کہ بھاسا اور جیون میں بیت پڑ جاتا ہے ایسی دھیان کتاب میں پڑھیں گے تو لگے گا کرنا پڑے گا اور اگر دیان کو سمجھنے جائیں گے تو پتا چلے گا کرنا نہیں ہے کرنا ہو تو آسان بھی معلوم پڑتا ہے نہ کرنا بہت کتن معلوم پڑتا ہے کہ پھر کیا کیا جائے میں نے یہ مٹھی باندھ لی تو مٹھی باندھنا ایک کریا ہے باندھنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑ رہا ہے پھر میں کسی کے پاس جاؤں اور پوچھوں کہ مجھے مٹھی کھول لی ہے ہم میں کیا کروں باندھنا ایک کریا ہے بھاسا میں کھولنا بھی ایک کریا ہے بھاسا میں لیکن زندگی کے تکچوں میں باندھنا تو کریا ہے کھولنا کریا نہیں کھولنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا صرف باندھنا بند کر دینا کافی ہے میں باندھو نہ تو مٹھی کھول جائے گی مٹھی کا کھولنا اپنے سے ہو جائے گا باندھنا پڑتا ہے ہمیں کھولنا اپنے سے ہو جائے گا آسانت ہونا کریا ہے سانت ہونا کریا نہیں ہے آسانت ہونے کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آسانت ہونے کے لیے بڑا سرم کرنا پاتا ہے اور آسانتی میں سفل ہونے کے لیے بڑی پسلتا چاہیے لیکن سانت ہونہ کریا نہیں ہے اگر ہم آسانت ہونہ بند کر دیں تو بس سانت ہونہ ہو جائے گا اس کو ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آسانتی اور سانتی میں ویروہ نہیں ہے آسانتی اور سانتی ایک دوسرے کے اُلٹے نہیں ہیں آسانتی کا ابھاؤ ایپسنس سانتی ہے جہاں آسانتی نہیں رہ جاتی وہاں سانتی ہماری جو پکڑ ہے کرنے کی اسے پہلے سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے دھیان ہم کریں گے نہیں دھیان میں ہم ہوں گے دھیان میں ہم جائیں گے لیکن دھیان ہم کریں گے نہیں دھیان میں ہم بہیں گے تیریں گے نہیں تیرنا کریا ہے بہنا کریا نہیں ہے اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اور اس لئے بڑے مجھے کی بات جندہ آدمی ندی میں ڈوب جائے مرے ہوئے آدمی کو کبھی ڈوبتے نہیں دیکھا گئے بلکہ جندہ آدمی بھی ڈوب جائے تو مرتے ہی اوپر آجاتا ہے واپس ندی بھی بڑی ریپ کا کام کرتی ہے جندہ کو ڈوبا دیتی ہے اور مردے کو اٹھا دیتی ہے زندہ کو ماں ڈالتی ہے اور مردے کو اوپر تیرا دیتی ہے آخر مردے میں ایسی کونسی کلہ ہے کہ وہ اوپر آجاتا اور جندہ نیچے چرہ جاتا ہے مردے کے پاس ایک کلہ ہے جو جندہ کے پاس نہیں مردہ تیر نہیں سکتا وہ تیرنے میں آسمار تیرنے کا اوپائی نہیں مردہ صرف بے سکتا ہے جو تیرتا نہیں وہ ندی کے اوپر آجاتا اور جو تیرتا ہے وہ کبھی نیچے چلا جاتا ہے بات کیا ہے تیرنے میں سکتی کا ویہ ہوگا ہے تیرنے میں ندی سے لڑنے پاکتا ہے ندی بہت بڑی ہے اور جیبن کی ندی تو بہت بڑی ہے اس سے اگر ہم لڑیں گے تو ڈوبیں گے ہی مریں گے کیونکہ لڑنے میں سکتی نشت ہو مردہ لڑتا ہی نہیں وہ ندی کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ندی سے جہاں لے چلو وہیں چلنے کو راجی دباؤ تو لوبنے کو راجی ہے اٹھاؤ تو اٹھنے کو راجی ہے کنارے پھیک دو تو جس کنارے پھیک دو وہیں ہماری منجل ہے کہیں ہمیں جانا نہیں اور لے چلو ساتھ تو ساتھ چلنے کو راجی مردہ کہتا ہے کہ ہم الگ نہیں تمہارے ساتھ پھر ندی بڑی مسکر میں پڑ جاتی ہے مردہ کو ندی ہارا نہیں پاتی مردہ ندی سے زیادہ طاقتور سنت ہوتا ہے مردہ مرا ہوا اور زندہ آدمی کمزور ہوتا ہے زندہ لڑکا ہے اس لئے کمزور ہو جاتا ہے ریسسٹ کرتا ہے ویروت کرتا ہے اس لئے ٹوٹ جاتا ہے دھیان مردہ آدمی کی بھانتی ہو جانے کا نام ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہم جیون کے پرواز میں چھوڑ دیتے ہیں جو ہو ہو اس اسٹھیتی کو سنجھنے کے لئے تین چھوٹے پریوگ ہم کریں گے کل بھی کیے پر سوڑھی کیے تین چھوٹے پریوگ پہلا پریوگ بہنے کا جیسا مردہ بہچائے کل ایک میتر نے آکے کہا کہ سوکھا پتہ سوچ نہیں پاتے کہ سوکھا پتہ ندی میں بہر آئے ہم سوچ نہیں پاتے اپنے کو سوکھے پتے کی طرح تو میں نے کہا اچھا ہے مردے کی طرح سوچیں ایک مردہ بہر آئے لانس بہر ہے اور سوکھے پتے میں مردے میں فرق نہیں ہے سوکھا پتہ ہرے پتے کی لانس ہے وہ مردہ ہماری لانس ہے اس میں کوئی بہت فرق نہیں ہے ہرا پتہ جندہ ہے اور سوکھا پتہ مر گیا ہے وہ بھی لانس ہے ہرے پتے کی ہرا پتہ لڑتا ہے ہواوں سے ہوایں پورت جاتی ہیں تو ہرا پتہ گھتا نہیں جائیں گے ہوایں پشم جاتی ہیں تو ہرا پتہ گھتا اپنی جگہ رہیں گے اس لئے تو ہرے پتے سے گجرتی کیونکہ پتے لڑا ہی کرتے ہیں سوکھا پتہ کہتا ہے جہاں لے چلو جہاں مر جی وہی راچن سوکھا پتہ پورب لے جاتی ہے وہاں پورب چلے جاتا پشن لے جاتی ہے پشن چلے جاتی ہے سوکھا پتہ ویروڈ نہیں کرتا دھیان اب ویروڈ ہے نان ریسسٹنس پہلا پریوگ بہنے کا ہم کریں گے دوسرا پریوگ مرنے کا اور تیسرا پریوگ تتھاتا کا اور چوتھا پریوگ دھیان کا پہلے تین پریوگ پانچ پانچ منٹ کریں گے تاکہ ہمیں خیال میں آ جائے سبد سے بھی خیال میں آ سکتا ہے لیکن کٹھن سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پرتیتی جب میں کہوں بہنا تو آپ کو بھیتر پرتیتی ہو جانے چاہیے بہنے کا کیا مطلب ہے ایک دفعہ پرتیتی ہو جائے پھر تو سبد بھی کام کرتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں نیبو اور آپ تھوڑی دیر نیبو کو سوچیں تو آپ پائیں گے موں میں پانی آنا شروع ہوگا اب نیبو تو نہیں لیکن نیبو کا سبد بھی موں میں پانی لا سکتا ہے کیوں نیبو کا انہبو ہے وہ پانی لایا ہے موں سے اور نیبو سبد میں بھی وہ انہبو سما گیا ہے تو نیبو سبد کو سوچ کے بھی موں میں پانی لا سکتا ہے موں کو کیا پتا ہے جی نیبو ہے آنے جب ہوتا ہے تب بھی پتہ نہیں ہوتا آپ کے من کو پتہ ہوتا وہ خبر دیتا ہے موکوں کی نیبو ہے اس لئے موپانی چھوڑ دیتا ہے نیبو نہیں ہے اور آپ من کو کہتے ہیں نیبو ہے تو موکوں تو کچھ پتہ نہیں ہے نیبو کہونے نہ ہونے کا وہ پانی چھوڑ سکتا ہے سبد بھی سارتھت ہو سکتے ہیں اگر انبھو سے جڑ جائیں اس لئے ہم بہنے کا پریوک کر کے انبھو کریں کہ بہنے کا مطلب کیا ہے اور جب ہمیں بھیتر سے سمجھنا جائے کہ یہ رہا بہنے کا مطلب یہ مردے کی طرح ہو کے بہ گئے تو پھر جب میں کہوں گا بہیں تو آپ سمجھ پائیں گے کہ میں کیا کہتا ہوں پہلا پریوک کریں آنکھ بند کر لیں اور سریر کو دھیلہ چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں بند کر لیں مطلب بند ہو جانے دیں آنکھ کو دھیلہ چھوڑ دیں پلک جھپک جائیں اور بند ہو جائیں ہاں کسی کو لیٹ نہ ہو لیٹ جائے لیٹنے میں اور بھی سویدھا ہو جائیں اور جگہ تو کافی ہے لیٹ سکتے کسی کو لیٹنے سے سل کے پہلے سے ہی لیٹ جائے کیونکہ تب اور آسانی سے بہت سکیں گے بیٹھنے میں بھی تھوڑا تناؤت رہا ہی آتا ہے کہ ہم بیٹھیں بیٹھیں بیٹھنا ایک کریا ہے اور لیٹنا ایک کریا نہیں سریر کو دھیلہ چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں اور بھیتر ایک چتر اُبھا رہے ہیں من کے پردے پر دیکھیں دھوپ میں چمکتے ہوئے صبح کی دھوپ میں چمکتے ہوئے پہاہ پہاہوں کے بیچ میں کل کل بہی جاتی ایک تیج ندی کی دار ہے گہری ہے بہت نیلا ہے رم پہاہ چمکتے ہیں دھوپ میں ندی کا نیلا پن چمکتا ہے دھوپ میں اس کی بھاگتی لہریں اور گتی چمکتی ہے دھوپ میں ندی تیج بھاگی چلی جا رہے ہیں اس چتر کو ٹھیک سے من پر اسپشٹ کر لیں ندی تیجی سے بھاگی چلی جاتی ہے ندی بہ رہی ہے تیج تاگر کی طرف کسی اجیاز تاگر کو خوجنے نکل بڑی ہے ٹھیک سے دیکھ لیں ندی کے بہنے کو چتر کو ٹھیک سے اُبھار لیں تاکہ بہنا بھی کھان میں آ جائے ندی کیسے بہ رہی ہے ایسے ہی ہمیں بھی بہنا ہے ندی کچھ کرتی نہیں بہنے بس بہی چلی جاتی ہے اب اس ندی میں اپنے کو بھی ڈال دیں ایک مردے کی بھانتی ہے پھر ڈوبنے کا اپاہ ہی نہ رہے گا اپنی لاس کو بہتا ہوا دیکھیں اس ندی میں اب لاس تیر نہیں سکتی اس لئے تیرنے کی کوشش نہ کرنا تیرنے کا سوال ہی نہیں ہے ہاتھ پہر چھوڑ کر پڑ گئے ہیں مردے کی طرح بہے جا رہے بھاگے جا رہے ہیں ندی کے ساتھ ہی بہے جا رہے ہیں ایک پانچ منٹ تک ندی میں بہنے کا انبھو کریں تاکہ بیتر من کے کونے کونے تک بہنے کی پرتیتی پرگٹ ہو جائے دھیان کا پہلا چرن ہے سلوٹنگ کا انبھو بہنے کا انبھو اب دیکھیں پہاڑ چمکتے ہوئے بہتی بھاگتی ندی اس کی نیلی دھار اس میں پڑے ہم مردے کی بھانی کوئی پران نہیں ہاتھ پہر ہلانے کا اپایا نہیں چاہیں بھی تو نہیں ہلا سکتے اور بہی جا رہی ہے لاس تیزی سے ندی کے ساتھ تیر نہیں رہی کہیں جانا نہیں کہیں پہنچنا نہیں لاس کو صرف ندی کے ساتھ بہنا ہے دیکھیں اپنے کو بہتا ہوا دیکھیں ایک پانچ منٹ تک اپنے کو بہتا ہوا انبھو کرتے رہیں بہتے بہتے ہی من کا بہت سار کرا کرکٹ بہ جائے گا آسانتی بہ جائے گی تناو بہ جائے گا چنتا بہ جائے گی ہلکا ہو جائے گا بیتر سب جیسے بیتر تک اس نام پرویس کر گیا ہو ایسی تاجتی ہو جائے گا بہیں موسیقی 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 بہ جائیں چھوڑیں اپنے کو بلکل بہ جائیں چھوڑیں اپنے کو نبی بھاگی جاتی اور ہم بہے جا رہے دھوک میں چمکتے ہوئے پہاں ہیں نبی کی دھار ہے تھنڈی ہوایں ہیں پکشیوں کے گیت ہیں اور ہم بہے جا رہے بہے جا رہے چھوڑ دیا اپنے کوئیت مربے کی بھانتی نبی بھاگی چلی جاتی اسی میں ہم بہے چلے جا رہے موسیقی 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 ملتا ہے من ہلکا ہو جائے گا بلکل سانت ہو جائے گا تاجہ ہو جائے گا جیسے بھیتر تک اسلام ہو گیا ہو جیسے آتما تک نہا گئی ہو بہ جائیں چھوڑ دیں اپنے کو چھوڑتے ہی سب سانت ہو جاتا پکڑ ہی آسانتی ہے پکڑ ہی تناؤ ہے چھوڑ دیا پھر کیسا تناؤ پھر کیسی آسانتی ہے ندی سے جرابی ویروب نہ کریں ندی جہاں لے جائے بہے جائیں بہے جائیں بہے جائیں ندی دوبا دے تو ڈوب جائیں ندی بہا دے تو بہ جائیں چھوڑ دیں اپنے کو بھاگے چلے جائیں ندی کے ساتھ چھوڑ دیں اپنے کو موسیقی بہے جا رہے ہیں بہے جا رہے ہیں بہنے کے سنبھوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں دھیان کا یہ پہلا چرم تیرنا نہیں ہے بہ جانا ہے لڑنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے پھر جو ہو ہو ندی جہاں لے جائے لے جائے من بلکل ہلکا بھار ہین ساندھ مون ہو جائے گا ہو گیا ہے من بلکل تاجہ ہو گیا ہے موسیقی 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 دھیرے دھیرے ندی کے باہر نکل آئیں کنارے پر کھڑے ہو جائیں ندی ابھی بھی بھاگی چلی جاتی ہوایاں بہ رہی سورج کی کرنوں میں باہر چمک رہے ہم ندی کے تٹھ پر کھڑے ہو گئے پانچ منٹ کے بہنے نے کیا کیا فرق کیا وہ بھی تر انبھو کر لیں من سانت ہو گیا ہے ہلکا اور تاجہ ہو گیا ہے پفل لیت ہو گیا ہے جیسے آتما تک نہا گئی ہو ایسا سوچھ اور تاجہ ہو گیا ہے جو بہنہ سیتھ لیتا ہے وہ سانت ہو جاتا ہے جو جیبن کی سریتام میں بہنہ سیتھ گیا ہے وہ تناہوں سے مکت ہو جاتا ہے یہ پہلا چرن ہے بہنہ اب دیر دیرے آنکھوں میں دوسرا پریوگ سمجھیں اور پانچ منٹ کے لیے دوسرا پریوگ کریں دوسرا پریوگ اور بھی گہرا ہے بہتے ہیں تو بھی ہم ہیں ٹیرتے نہیں ہیں بہتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ہیں ہمارا ہونہ بھی بادہ ہے دوسرا پریوگ میں ہونے کو بھی مٹا دینا ہے دوسرا پریوگ مٹنے کا پریوگ دوسرا پریوگ مر جانے کا پریوگ اور اپنے کو ہی مرا ہوا دیکھ پانا بڑا قیمتی انخور بودھ تو ایسا کرتے تھے کہ جو دھیان سیکھنے آتے ہیں ان کے پاس انہیں تین مہینے کے لیے مرگٹ پر بٹھا دیتے تھے تین مہینے مرگٹ پر ہی نیواز کرنا پڑتا دھیان کرنے والے کو اور جب بھی کوئی لاس جلنے آتی تب اسے چتا کے پاس کھڑا ہو جانا پڑتا دن میں دو چا دس لوگ بھی مرتے کبھی ایک مرتا کبھی دو مرتا رات مرگٹ کا سنسان ہوتا ہے اور دھیان یہ تھا کہ جب لاس جلتی ہو کسی کی تو وہ جو دھیانی ہے وہ کنارے کھڑا ہو جائے اور انبھو کرتا رہے کہ میں ہی چل رہا ہوں یہ اور کوئی نہیں چل رہا ہے لاس پر میں ہی چل رہا ہوں تین مہینے میں اس آدمی کا سریر بودھ نشٹ ہو جاتا ہے تین مہینے میں میں سریر ہوں یہ کلپنا ہی مل جاتا ہے میں سریر ہوں یہ بھاو ہی ٹوٹ جاتا ہے تین مہینے نیرنتر اپنے کو چٹا پہ چڑھا کے وہ انگوہ کر پاتا کہ میں آلک ہوں دوسرا پریوگ کلپنا میں چٹا پہ چڑھا دینے کا پریوگ اس لئے ہم سمجھ پائیں گے کہ کچھ ہے جو ہمیں جل جانے والا ہے وہ جل جائے گا پھر میں کچھ بچ رہتا ہے کسی میتر نے پوچھا ہے کہ چہاں تو دیتا ہوں چٹا پہ اپنے کو لیکن پھر بھی میں تو کنارے کھڑا دیکھتا رہتا ہوں نیشی تھی کچھ ہمارے بھیتر ہے جو سچ میں ہی ہم چٹا پہ چڑھیں گے تو بھی کنارے کھڑے ہو کر ہی دیکھتا رہے گا کلپنا کی چٹا پر ہی نہیں اصلی چٹا پر بھی جب آپ چھڑیں گے میں چڑھوں گا تو کچھ ہے جو کنارے کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا کچھ ہے جو باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے گا وہ ابھی کلپنا میں بھی وہی باہر کھڑا ہے سریر تو چہا جیا جا سکتا ہے چتا پر لیکن کچھ ہے بھیتے جو چتا پر چڑھ ہی نہیں سکتا جسے کوئی اگر نہیں جلا سکتی جس کی کوئی مرکتی نہیں ہو تو باہر کھڑے اوپر دیکھتا رہے آنکھ بند کریں اور دوسرے پریوگیں اتریں آنکھ بند کریں سریر کو ڈھیلا چھوڑ دیں لیٹ نہ ہو لیٹ چائیں سریر ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھ بند کر لیں اور دوسرا چتر اُبھاریں آنکھوں میں چتا جل رہی ہے مرگٹ پر ہے سنسان مرگٹ اچانک آج لوگوں سے بھر گیا ہے آپ کے پریجن مطر بندھو سب اکھٹے ہیں وہ آپ کو بیدا کرنے آئے وہ آخری نمازکار کرنے آئے چتا جل گئی ہے آپ کی ارثی رکھی ہے چتا میں لپٹیں اٹھے لگیں چتا کی لپٹیں اٹھاست کی طرف دوڑی چلی جا رہے ہیں چمکتی لال لپٹیں جو سب کچھ دک جلا ڈالیں گی جو کچھ بھی بچنے نہ دیں گی جو سب مٹا ڈالیں گی وہ آتھاست کی طرف بھاگی چلی جا رہے ہیں چتا پوری سلک گئی ہے آپ پوری پکڑ گئی ہے اب آپ کی ارثی کھولی جا رہے ہیں اور آپ کی لاز کو آپ کے پریجن چتا پر رکھ رہے ہیں آپ ہی کو رکھا جا رہا ہے یہ کسی اور کی چتا نہیں آپ کی ہی چتا ہے یہ کسی اور کا سریر نہیں یہ آپ کا ہی سریر دوسروں کے سریر کو تو آپ نے بھی جاتے چڑھا دیا ہوگا آج اپنے ہی سریر چڑھ گیا ہے آگ بڑھتی جا رہے ہیں سریر نے بھی آگ کی لپنیں پکڑ گی ہیں سریر جل رہا ہے دیکھیں پانچ منٹ تک اپنے ہی جلتے ہوئے سریر کو دیکھیں اپنے کو ہی جلتا ہوا دیکھنا بڑا آنکھ ہو اگر ٹھیک سے دیکھ لیں تو ہم دوسرے ہی آدمی ہو جائیں اپنے کو ہی چتا پر دیکھنا بڑا گھر آنکھ ہو اگر ٹھیک سے خیال میں آ جائے تو بعد میں ہم وہی آدمی کبھی نہیں ہو سکتے جو چتا پر چہنے کے پہلے تھے کچھ تو ہم میں جلی جائے گا کچھ تو ہم میں نشتھی ہو جائے گا دیکھیں لپٹیں بڑھتی جا رہے ہیں انہیری رات انہیری رات کے پردے پر چمکتی لال لپٹیں آکاس کی طرف بھاگتی ہوئی مطر پریجن گھیرا بان کر کھڑے ہیں دور جرا اب اتنے پاس نہیں جتنے صدا پاس تھے لپٹوں کے پاس کون ہوگا اور مرتے کے پاس کون ہوگا اور مر گئے کے پاس کون ہوگا دور کھڑے ہیں گھیرا بان کر لپٹیں ان کو جھل ساتی ہیں وہ اور دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور لپٹیں بڑھتی چلے جا رہے ہیں اور آپ جل رہے ہیں جانے میں جل رہا ہوں نشت ہو رہا ہوں سماپت ہو رہا ہوں مر رہا ہوں پانچ منٹ تک دیکھتے رہے ہیں دور کھڑے ہیں لپٹیں بہت بے رہے ہیں تیجی سے جل رہی ہیں اور جلا رہی ہیں لپٹیں بہت تیج ہیں سب جھل سا جا رہا ہے سب راک ہوا جا رہا ہے دیکھیں دیکھتے رہیں اپنے کو جلتا ہوا مٹتا ہوا راک ہوتا ہوا تیج ہوایں ہیں لپٹوں کو بہاتی ہیں اور تیجی لپٹیں تیج ہو جاتی ہیں سب جلا جا رہا ہے سب مٹا جا رہا ہے سب راک ہوا جا رہا ہے مٹر پریجن دھیرے دھیرے بدہ ہونے لگے ہیں اب ان کے چہرے نہیں پیٹھیں دکھائی پڑتی ہیں اب جا رہے ہیں آخری نمسکار پی ہو گیا اب سب راک ہو جائے گا اور راک سے کون پریم کرتا ہے راک کے لئے کون رکھتا ہے سب جا چکے ہیں جا رہے ہیں اکیلے رہے ہیں لاس کے جلے ہوئے ٹکڑے پڑے ہیں راک پڑی ہے لپٹے ہیں سنسان مرگت ہے اندھیری راک ہے دھیرے دھیرے لپٹے بھی بچ جائیں گی انگارے بھی بچ جائیں گے اندھرے میں دبی راک بھر پڑی رہ جائے گی دیکھیں سب راک ہوا جا رہا ہے دیکھیں سب جاتjek راک کے جائیں گے بعد كین سب راک جائیں گے دیکھیں سب راک ہے سب راک کی جائیں گے راک کی جائیں گے نگے جائیں گے لئے یارد راک ہے راک down حré لگتیں بجھ گئی ہیں انگاریں بجھ گئے ہیں راہ کا دھیر پڑا ہے انہری رات نے چاروں طرف سے گھر لیا کوئی بھی نہیں راہ کا دھیر ہی ہم ہو گئے اس راہ کے دھیر کو ٹھیک سے پہچان لیں یہی ہم ہیں اسی راہ کے دھیر میں بہت بار اپنے کو درپن کے سامنے کھڑا کیا تھا اسی راہ کے دھیر میں نہ مالم کتنے سپنے دیکھتا اسی راہ کے دھیر میں نہ مالم کیا کیا سوچا بنایا بگالہ تھا اس راہ کے دھیر کو ٹھیک سے سمجھ لیں دیکھ لیں پہچان لیں مٹی مٹی میں واپس لوٹ دیں مٹ جانے کا انگھو دھیان کا دوسرا چرن جو مٹ سکتا ہے وہی پڑھو کو پا سکتا ہے جو مٹنے میں اسمرت ہے وہ اسے پانے کا پاتر بھی نہیں دیکھ لیں اس راہ کے دھیر کو ٹھیک سے پربھو کے چرنوں میں یہی سمرت کرنا ہے اپنی ہی راہ اپنی ہی مرتیو اپنا ہی مٹ جانا اور اس کے دوار کو جاتے ہیں راہ کا پڑا ہوا دھیر ہے مردت ہے سنسان ندری راہ ہے اور یہ راہ کا دھیر اور کوئی نہیں ہم ہی سب سماکت ہو گیا اپنے کو ہی مٹتے ہوئے دیکھا ہے سماکت ہوتے دیکھا اروپ تو مٹ گیا اب اروپ رہ گیا ہے آکار تو مٹ گیا اب نراغار رہ گیا ہے دل تو مٹ گئی آتما ہی رہ گئی اسے ٹھیک سے پہچان لیں پھر دھیرے دھیرے آنکھ کھولیں تیسرے پریوک کو سمجھیں اور پانچ منٹوں سے کریں تیسرا پریوک اور بھی دہرا پریوک پہلے پریوک میں ہم بہتے ہیں لیکن ہوتے ہیں نہ دہنے میں بھی ہم کچھ کیے ہوتے ہیں تیرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہوتے تو ہیں دوسرے پریوک میں مٹ جاتے ہیں لیکن ہم ہی مٹتے ہیں اور سب مٹ جاتا ہے پھر بھی گہرے میں جو ہم ہیں وہ پھر بھی ہم سیس رہ جاتے ہیں باہر کریں تیسرے پریوک میں اور بھی گہری دسان میں پریوک کرنا ہے اب ایک ہی ہو جانا ہے اس سب سے جو ہے پکشیوں کی آوازیں ہیں وہ پکشیوں کی نہیں ہماری ہی آوازیں ہو جائیں اور ہوایاں بہ رہی ہیں ان کے جھوکے پتوں کو ہلا رہے ہیں وہ ہوایاں نہ رہیں گے وہ ہم ہی ہو جائیں گے اور پتے ہل رہے ہیں سورج کی دھوپ میں چمک رہے ہیں ہواوں میں ناش رہے ہیں وہ پتے نہ رہ جائیں گے وہ ہم ہی ہو جائیں گے جو بھی ہے اس کے ساتھ ہم ایک ہو جائیں گے کیسے ایک ہو سکتے ہیں سوئیکار تھے اگر سب ہمیں سوئیکار ہو جائے تو ہمارا دیل گر جاتا ہے ابھید کو وہی اپلبد ہوتا ہے جو سرو سویکار کو اپلبد ہو جاتا ہے جس سے ہم وروڈ کرتے ہیں اس سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں جس سے ہمارا وروڈ نہیں اس سے ہم جن جاتے ہیں جس سے ہم انکار کرتے ہیں اس کے ہمارے بیچ سیما ہج جاتی ہے جس سے ہم سویکار کر لیتے ہیں اس کے ہمارے بیچ کی سیما گلی ہو جاتی ہے اگر ہم سرو اور اپنے بیچ کوئی سیما نہ کھین چاہے کوئی بید ریکھا نہ خینچے کوئی ویروہ نہ باندھیں تو سروہ اور ہمارے بیچ نہ کوئی ریکھا ہے نہ کوئی بید ہے نہ کوئی ویروہ ہمارا خینچہ ہوا ویروہ ہماری خینچہ ہوئی ریکھا ہے اس ریکھا کو ہم ابھی پہنچ دال سکتے ہیں دھیان کے تیسرے پریوم میں اس ریکھا کو بالکل پہنچ دال لایا تب ایسا ان کو نہیں کرنا ہی کہ میں یہاں ہوں اور وہاں پاکشی آواز کر رہے ہیں نہ جو آواز کر رہا ہے اگر سارے من سے سویکار ہو جائے تو ٹرین باہر نکلتی ہوئی معلوم نہیں پڑے گی کہیں ہمارے دیتر ہی نکلتی ہوئی معلوم پڑے گی اس کے پہیوں کی آواز اس کی سیتیر کے سور وہ ہمارے دیتر ہی اٹھتا ہوا معلوم پڑے گی ایسا لگے گا ہم پھیل کر بہت بڑے ہو گئے ہیں سارے جگت کو گیر لیا اور سب ہمارے دیتر ہی ہو رہا ہے اس تیسرے پریوک کو میں کہتا ہوں تتھاتا چیزیں ایسی ہیں اور ہم نے انہیں سویکار کر لیا ہمارا کوئی ویرود نہیں چیزوں کا جیسا ہونا ہے ویٹھے کے لیے ہم راجع ہو کریں ایک فقیر کے پاس ایک آدمی گیا تھا اور اس فقیر سے اس نے کہا کہ آپ تو بہت سانت ہیں اور میں بہت آسانت ہوں تو مجھے سانت ہونے کا راستہ بتا دیں اس فقیر نے کہا راستے کی کی ضرورت ہے میں سانت ہوں تم آسانت ہو میں اپنی سانتی میں راجع ہوں تم اپنی آسانتی میں راجع ہو جاؤ اس آدمی نے کہا میں کیسے راجع ہو جاؤ میں آسانت ہوں مجھے آسانتی میٹانی اس فقیر نے کہا جب تک میٹانے ہیں تب تک تم سانت نہ ہو سکو گا اپنی آسانتی میں راجع ہو جاؤ اور پھر دیکھو آسانتی بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے اگر کوئی اپنی آسانتی میں بھی راجی ہو جائے تو آسانتی پھر کہو آسانتی تو مہاراجی میں تھی آسانتی تو ویرودلی تھی آسانتی تو اس بات میں تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آسانتی نہیں ہونی چاہیے مجھے سانت ہونا ہے وہ ساگھے نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن مجھے سانت ہونا ہے فکر نے کہا کہ پھر تم نہ ہو سکو گی اور میں تو کبھی تمہارے پاس پوچھنے نہ آیا تھا کہ تم بڑے آسانت ہو میں بڑا آسانت ہوں تو مجھے آسانت ہونا ہے میں کسی کے پاس پوچھنے نہیں جائے میں جیسا تھا میں ویسے کو ہی راجی ہو گیا اور پھر میں سانت ہو گیا سانتی پرنان ہے ہم جیسے ہی ویسے ہی ہو جانے کا راجی ہونے کا اندھم پھل ہے سانت کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو جو ہے ویسا ہی ہونے کو راجی ہو جائے سانتی پیچھے چلی آتی چھایا کی طرف اس آدمی نے کہا پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتا اس فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مکام کے باہر لے آئے وہاں آکاس کو چھوٹا ہوا ایک بڑا درخت ہے اوپر چاند نکلا ہے اوپر آکاس تک اٹھ گیا ہے اور پاس میں ہی ایک چھوٹا سا پودا بھی ہے اس فقیر نے کہا دیکھتے ہو اس درخت کو اس آدمی نے کہا دیکھتا ہوں بہت بڑا ہے آکاس کو چھوٹا ہے اور اس فقیر نے کہا دیکھتے ہو اس چھوٹے سے پودھے کوسن کہاں دیکھتا ہوں بڑا چھوٹا ہے بیچار اس فقیر نے کہا لیکن بیچ سال سے میں یہاں ہوں میں نے اس چھوٹے درخت کو بڑے سے کبھی پوچھتے نہیں دیکھا کہ تو بہت بڑا ہے میں بہت چھوٹا ہوں میں بڑا کیسے ہو جائے میں نے ان کے بیچ کبھی چرچا نہیں سو چھوٹا اپنے چھوٹے ہونے میں راجی ہے اور اس لئے چھوٹا نہیں رہ گیا کیونکہ چھوٹا تو وہ تبھی معلوم کر سکتا ہے جب وہ چھوٹے ہونے کوئی راجی نہ رہ جائے اور بڑے کی کام نہ کرنے لگے بڑا آپ نے بڑے ہونے میں راجی اس لئے بڑا نہیں جائے کیونکہ بڑے کا کوئی سوال ہی نہیں کسی اس لئے تم نہیں رہ گئے وہ فقیر کہنے لگا یہ چھوٹے میں راجی ہے وہ بڑے میں راجی ہے دونوں بڑے مجھے میں چھوٹا چھوٹا ہے بڑا بڑا ہے کوئی جھنجک نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تلہ نہیں کوئی آسانتی نہیں اس آدم نے کہا لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھا رہا تو اس فقیر نے کہا کہ تُو اپنی ناسمجھے میں بھی راجی ہو جائے اور تُو سمجھنے کی بھی کوشش مت کر جاؤ اور سمجھ لے کہ میری سمجھنے نہیں آتا اور اس کے لئے راجی ہو جائے تتھا تاکہ پریوک کا مطلب ہے جو ہے اس کے لئے ہم راجی اجیان کے لئے بھی آسانتی کے لئے بھی جو بھی ہمارے لیٹر باہر ہے سب کے لئے راجی ہمارا کوئی ویروہ ہی ایک پانچ منٹ کے لئے آپ ویروہ کا پریوک کریں ہمارا کوئی ویروہ ہی نہیں سب سوئی کار ہے سوش سوش میں روہ روہ میں سوئی کار کی بھاونا بھر جائے تو پانچ منٹ میں آپ پائیں گے ایسے آنند کے سروت کھل گئے جو بالکل اپرچت کے ایسے دوار کھل گئے جو صدا بند تھے سریر کو ستھل چھو دیں آنکھ بند کر لیں سریر کو ستھل چھو دیں اور جو ہے اس کے لئے پورے من سے راجی ہو جائے جو ہے بکشیوں کی آوازیں ہیں ہواں کے چھوکے ہیں سورج کی جلتی ہوئی کرنے ہیں راستے پر سور ہے کوئی ٹرین گجھرے گی کوئی کار آواز کرے گی ایسا باہر ہے اس کے لئے راجی ہو جائیں ایسا ہے اور ہم راجی ہیں پھر بیتر بہت کچھ ہوگا کوئی ویچار چلے گا کوئی بھاو اٹھے گا اس کے لئے بھی راجی ہو جائیں ایسا ہے جو بھی ہو رہا ہے اس کے لئے راجی ہو جائیں ایسا ہے اور اپنوں کو بالکل چھوڑ دیں سوئیکار کے بھاو میں تب دیرے 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 سب سیمائیں اٹھ جائیں گے دیرے دیرے سب بھید گر جائیں گے تب ایسا نہ لگے گا کہ دھوپ الگ اور میں الگ اور پکشیوں کی آوازیں الگ اور میں الگ تب ہم پھیل کر بڑے ہو جائیں گے اور سب ہی ہمارے بیتر ہونے لگے گا ہم سب کے ساتھ ایک ہو جائیں گے اگر سوئیکار کر لیں پانچ منٹ سب سوئیکار کر کے سوئیکار کریں جائیں گے جو ہمارے کچ لائے سوئیک ہیں میں اگر سوائے پانچ aime زور کریں يا لڑا سوئیگار سوئیگار سوانس سوانس میں ایک ہی باؤ سب سوئیگار ہے روئے روئے میں ایک ہی پراتھنا سب سوئیگار ہے سوانس سوانس میں ایک ہی نیویدن سب سوئیگار ہے روئے روئے میں ایک ہی پکار سب سوئیگار ہے سب سوئیگار ہے سب سوئیگار ہے موسیقی سب سوئیکار ہے سب سوئیکار ہے ایک ہی نبیدن ایک ہی پراتھنا ایک ہی بھاو سب سوئیکار ہے سب سوئیکار ہے پکشی آواز کر رہے سڑک پر سوئیکار ہے ہوایں ان برکشوں کو کپاتی سب سوئیکار ہے سورج کی تیج کرنے ماتھے پر پڑتی سب سوئیکار ہے کوئی ویروت نہیں کوئی ویروت نہیں کوئی ویروت نہیں اور من ایک تم سام دھوتا سلا جائے من سام دھوتا سلا جائے من سام دھوتا سلا جائے من بہاری ارثوں میں سنی ہو جائے سیماں گر جائیں گے اور سب ایک معلوم ہونے لگے سوئیکے پڑت 날 سب سویکار ہے سب سویکار ہے جیسا ہے اور ہم اس کے لئے راج ہیں پھر دیکھیں من کیسا سانت ہو جاتا ہے پھر دیکھیں من کیسے گھر آمن میں اُتر جاتا ہے پھر دیکھیں من کیسے سارے جگت کے سانت ایک تا ساتھ لیتا ہے اس بھاو کو ٹھیک سے سمجھ لیں یہ دھیان کی آتما ہے پران دھیان کا کیتر پھر دیکھیں من کیسے سارے جاتا ہے پھر دیکھیں من کیسے سارے جاتا ہے پھر دیکھیں من کیسے سارے جاتا ہے موسیقی موسیقی دیکھیں بیتر کوئی ویروب تو نہیں ہے کوئی اسویکرتی تو نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہ ویسا نہ ہو ایسی کوئی کامنا تو نہیں ہے ہو تو اسے ویدا کر دیں ہو تو اسے ویدا کر دیں سب سویکار کر لیں جو بھی ہے ہے پکشی آواز کر رہے کیونکہ پکشی آواز کریں گے ہوایں بہ رہیں کیونکہ بہنا ہواوں کا دھرم ہے سورج کی کرنے گرم ہیں گرم ہوں گی جو ہے ویسا اس کا سبحاؤ ہے اور ہم اس کے لئے راجی ہو گئے ہم اس کے لئے راجی ہو گئے ہم نے اپنا سب ویروت چھوڑ دیا ہم سب کے لئے راجی ہو گئے دیکھیں من کچی سامدی سے بھگیا دیکھیں من کچی سامدھ ہو گیا ہے دیکھیں بھیتر کچی سامدھ ہو گیا ہے اسے ٹھیک سے پہچان لیں بھیان میں پھر اسی بھاؤ میں اور گہرے جانا ہے سواں سواں سامدھ ہو گئی روان روان سامدھ ہو گیا اب بھی ردیرے آنکھ کھولیں بھیان کا اندیم پریوک سمچن اور پرتیان میں پر بیت کریں بہنے کا بھاؤ مر جانے کا بھاؤ سرو سوئی کرتی کا بھاؤ یہ دھیان کے تین چیزن ہیں ان تینوں کو ہم نے الگ الگ دیکھا اور سمجھا اب ان سب کا تینوں کا اکھٹا پریوک کریں گے آنکھ بند کر لیں سریر کو ڈھیلا چھوڑ دیں کوئی لیٹ نہ چاہے پہلے ہی لیٹ چاہے اور بیچ میں بھی گرنے جیسا لگے تو اپنے سب کوئی روکے نہ چھوڑ دے اور گر جائے ٹھیک بیچ دھیان میں بھی لگے کہ سریر گرتا ہے تو روکنا نہیں ہے گر جانے دینا ہے بیچ میں گر جانے دینے کی ہمت نہ ہو تو پہلے ہی لیٹ چاہے آنکھ بند کر لیں سریر ڈھیلا چھوڑ دیں اور اب میں تھوڑی دیر تک سجھا دوں گا میرے ساتھ آنکھو کریں آنکھو کریں گے شریر ستھل ہو رہا ہے شریر ستھل ہو رہا ہے شریر ستھل ہوتا جائے باؤ کرتے کرتے شریر بلکل مٹھے کی طرح دھیلا اور ستھل ہو جائے گا گر بھی جائے روکے نہیں گر جانے دیں شریر ستھل ہو رہا ہے چھوڑ دیں بلکل جیسے نبی کی دھار میں چھوڑا تھا بہ جائیں ستھلتا کی نبی میں بلکل بہ جائیں سب چھوڑ دیں سریر ستھل ہو گیا ہے چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں سریر بلکل ستھل ہو گیا ہے جیسے کوئی پران ہی نہ ہو جیسے سریر میں کوئی سکتی ہی نہ ہو سریر بلکل ستھل ہو گیا ہے سواس بھی سانت ہو رہی ہے سواس بھی سانت ہوتی جا رہی ہے بھاو کرے سواس سانت ہو رہی ہے سانت ہو رہی ہے سانت ہو رہی ہے اور سواس بھی سانت ہوتی چلی جائیں سواس سانت ہو رہی ہے سواس سانت ہو رہی ہے سواس سانت ہو رہی ہے سواس سانت ہوتی جا رہی ہے سوانس سانت ہوتی جائے گا سوانس سانت ہوتی جائے گا چھوڑ دیں بلکل سوانس کو بھی چھوڑ دیں جیسے جتاپر سب چھوڑ دیا تھا اور جل گیا تھا ایسے ہی سوانس کو بھی چھوڑ دیں سوانس کے چھوڑتے ہی سوانس کے سانت ہوتے ہی شریر کھو جائے گا ویلینو جائے گا پتہ ہی نہ چلے گا کہ شریر ہے ہی ایسا لگے گا شریر نہ رہا اور ہم رہ گئے ہیں چھوڑ دیں سوانس کو سام 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 چھوڑ دیں سریر چتھل ہوا سوانس سام دھو گئی ہے اور اب تتھاتہ کے سرب سویکرتی کے بھاو میں جوب جائیں جو ہے جیسا ہے اور ہم راجی ہیں ہم صرف ساکشی ہیں ہم صرف جان دہے ہیں پکشیوں کا سورگل ہے ہم جان دہے ہیں راستے پر ہارن کی آواز ہے ہم جان دہے ہیں ہوایں چلتی ہیں پکتے ہلتے ہیں آواز ہوتی ہم جان دہے ہیں دوپ تیز ہے ماتھے پر پتی نہ آتا ہم جان دہے ہیں جو ہو رہا ہے ہم اس کے جاننے والے ساکشی کے اطرک اور کوئی ہی نہیں نہ ہمارا کوئی ویروت ہے نہ ہمیں کچھ بدلنا ہے نہ کچھ ہماری آبان چاہے اب دس منٹ کے لیے ساکشی کے سروسویکار کے بھاو میں دوپ جائیں اور جیسے جیسے سویکرتی بڑھے گی ساکشی بڑھے گا بھیتر جھرنے پوٹنے لگیں یہ سانتی کے آنند کے نئے نئے انگھو بھیتر پردٹ ہونے لگیں چھوڑ دیں دس منٹ کے لیے ساکشی نہ ہمارا جائیں مطن mے پڑھے گا بھیچت نہیں محارت mau مطن روز موسیقی 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 ماتر ساکشی رہ گئے ہیں جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں گواہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے چاروں جو بھی ہے اسے جان رہے ہیں پہچان رہے ہیں اس کے ساکشی ہیں اس کے درشنہ ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ساکشی ہوتے ہی من سامت ہو جاتا ہے ساکشی ہوتے ہی پران سامت ہو جاتے ہیں ساکشی ہوتے ہی آتما سونے ہو جاتی ہے ساکشی ہوتے ہی ویدوار کھل جاتے ہیں جو پربو کے مندر کے ساکشی رہ جائیں بس ساکشی رہ جائیں ساکشی رہ جائیں بس ساکشی رہ جائیں موسیقی 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 موسیقی